سب نے یہ بتایا کہ بے عیب قربانی اللہ قبول کرتا ہے سب نے یہ بتایا آنے والی ہے بڑی عدبی بے عیب قربانی اللہ قبول کرتا ہے مگر یہ بتایا جان روکی نہیں اللہ تیری بھی قربانی قبول کرنا چاہتا ہے مگر بے عیب بسم اللہ بسم اللہ رب تیری بھی قربانی قبول کرنا چاہتا ہے مگر ہر حوالے سے بے عیب اب جانور کی طرف جاتے ہیں ہم یہی بتائیں کہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہو حالانکہ اس کو گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا تقویٰ پہنچتا ہے قرآن کی روزہ کنسب تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کو گوشت کی ضرورت ہی نہیں تقویٰ پہنچتا ہے تقویٰ کو جب کٹھا کر کے لکھے تو متقی بنتا ہے متقی تلاش کریں تو صرف وہی نظر آتے ہیں جہاں علی ہو کیوں؟ امیر کائنات امام المتقین ہے مولا امام المتقین ہے متقی کون؟ کہ جو تقوی والے ہو تقویٰ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تقویٰ وہی کر سکتا ہے جو بے اہب ہو جانور میں ایب کیا ہوتا ہے؟ ٹانگوں سے خراب مسئلہ ہو کانوں کا مسئلہ ہو آن خراب ہو یہی چیزیں ایب کے لکے ہیں ایب والیچیز کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے؟ نہیں، یاد رکھنا جانور اللہ کی تخلیق ہے جانور تیار ہے قربان ہونے کے لیے مگر اللہ جانور کے ذریعے تجھے سمجھانا چاہتا ہے بندوں میں بھی تو کوئی ایب ہے نا؟ یہ نئے انداز کی مہم تقریب ہے چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں قربان آ چاہتے ہیں سیدھے قربان آ چاہتے ہیں ایک طرف جمع غفی ہے مجمع ہے لاکھوں کا ایک طرف بٹھی پھائے مرنے وہ بھی آئے ہیں پہ چانگ میں جو لڑنے آتا ہے وہ مرنے ہی آتا ہے مرنے یہ بھی آئے ہیں وہ جتنے مرنے آئے ہیں وہ عیبدار ہیں اب بات سے بات جوڑ کے لئے آئے ہیں جتنے مرنے آئے ہیں وہ سب عیبدار ہیں یہ جتنے مرنے آئے ہیں یہ بھی آئے ہیں اب عیب بھی سنتا جاؤں اور بھی عیب بھی سنتا جاؤں بسیسی فرمانی اپنے تقریب تمام کرنی ہے عیب کیا ہے اور بھی عیب کیا ہے سب سے بڑا عیب ان لائنوں میں یہ ہے کہ ان کی اندر مرفت امام زمانہ نہیں لگی ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں اقرار مصطفیٰ بھی کرتے ہیں اقرار حجت خدا نہیں عیبدار ہیں جتنی بھی عیبدار کھڑے ہیں ان کے اندر دوسرا بڑا عیب دیئے ہیں سب لانچی ہیں جتنے بھی ہیں سب لانچی ہیں لانچ میں کھڑے کسی کو کیا ملے گا کسی کو کیا ملے گا یہ جو بے عیب ہے یہ بے لبس ہے آہ تجھے دعوت فکر دے رہے آیا ہے آہ بے عیب بڑا جتنے بھی تری اندر عیب ہے نکان دے مولا سے پوچھا گیا مولا ہم چاہتے ہیں تیرے متقی بنے کیونکہ ہم بے عیب بننا جاتے ہیں سرکار کیا کریں فرمایا خطبہ میرا نحج البلاغہ میں پڑھو فرمایا میرا متقی وہ جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردار کریں آہ 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 آہ